بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل أن يعسینه ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأمته مرحومة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وفرست عليهم الفرائذ التي افترست على الأنبياء والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء إلى أن قال يا دابود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها كذا في البداية یہ حیات الصحابہ کے اندر ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنهم اجمعین کا ذکر پچھلی کتابوں میں کیا حضرت وعب بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زبور میں حضرت داود علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ اے داود تمہارے بعد انقریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ سچے اور سردار ہوں گے میں ان سے کبھی نراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی نراض کریں گے اور میں نے ان کی اغلی پچھلی تمام لقدشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں اور آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے میں نے ان کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے اور ان پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا اللہ تعالی نے یہاں تک فرما دیا کہ اے داود میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی صفات بتائیں انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تو رات میں ان کی یہ صفات پاتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہیں اچھے برے ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ پر کہیں گے نچائی پر اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے ان کی آذان آسمانی فضا میں گنجے گی وہ نماز میں ایسی دیمی آواز سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے جیسے چٹان پر شہد کی مکھی کی بن بناٹ ہوتی ہے اور فرشتوں کی صفوں کی طرح ان کی نماز میں صفے ہوں گی اور جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لئے چلیں گے تو مضبوط نیدے لے کر فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے اور جب وہ اللہ کی راستے میں صف بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سایہ کیے ہوئے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا جیسا کہ گد اپنے گونسلے پر سایہ کرتے ہیں اور میدان جنگ سے یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے حضر کعب رضی اللہ عنہ سے اسی جیسی ایک اور روایت بھی منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے اور ہر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے اپنی نمازوں کے وقات کے لئے سورج کا خیار رکھیں گے اور پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے اگرچہ پوڑے کٹکٹ والی جگہ پر ہوں میانے کمر پر لنگی باندیں گے اور وضو میں اپنے آزا کو دھویں گے تو یہ صفات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمائین کی پچھلی کتابوں کے اندر جو ابھی ذکر کی گئی اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک اور صحابہ اکرام کی اتباع کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین